محمد سید القونین والفارق قیمی من عرب و من عاجامی قرآن نمائی سنٹر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے جہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کے یہ نادر و نایاب اور تاریخی نستے رکھے گئے ہیں یہ قرآنی نسخیں اسلامی خطاتی اور آرڈ کے شہکار نمونے ہیں ارکریزی اور فنی مہارت کے ساتھ کی گئی خطاتی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے یہ علماری قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بنائی گئی تھی اور صدف کی ایک خوشبو والی لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے اور ہاتھی کے دانتوں سے یہ بنائی گئی صدف کی اس لکڑی سے اور ہاتھی کے دانتوں سے یہ بنائی گئی اور اس کے بعد یہاں مدینہ منورہ ایک عورت نے خرید کے اس کو وقف کیا یہاں بھیجا عرب ممالک، بست ایشیا، ہندوستان اور ترکی سمیت دنیا بھر کے ان نایاب نسخوں میں بغیر آراب، سادہ اور رنگین، سونے اور چاندی کے پانی اور دھاتوں سے لکھے گئی نسخیں شامل ہیں سنٹر میں اللہ کے کلام کے نزول سے لے کر حفظ اور اشاعت کے حوالے سے قیمتی معلومات فرام کی جاتی ہیں وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْبَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاقِحَتُ وَالنَّفْلُ ذَاتُ الْأَكْمَارِ قرآن نمائل سنٹر میں ویڈیوز کے ذریعے 76 زبانوں میں قرآن انجید کے تراجم اور انہیں دنیا بھر میں مفت تقسیم کرنے کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں اس سارے عمل کی نگرانی کا کام مذہب نوی کے امام کی سربراہی میں بنی کمیٹی کرتی ہے صحف الاسلام صحفی جیو نیوز مدینہ منورہ سعودی عرب